ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز فونڈ کا جو سائز ہے وہ میں ٹونٹی رکھ لیتا ہوں فونڈ کا سٹائل جو ہے جمیل نوری نسٹالیغ میں نے رکھا اور اب میں ریفرینسز پہ آتا ہوں لیکن میں یہاں پہلے کچھ پیراگراف لکھ لیتا ہوں کی بورڈ میں نے اپنے چینج کر دیا اور میں لکھتا ہوں اس پیراگراف میں ہم فوڈ نوٹ سیکھیں گے اور اپلائی کریں گے ٹھیک ہے میں نے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے جملہ لکھا اور اس کو میں پیراگراف کی شکل لیتا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے اب اس پیراگراف میں ہم اس کو کاپی کرتے ہیں کاپی اور اس کے بعد نیچے آکے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ہمارے پاس دو پیراگراف ہیں اور میرا کی بورڈ جو ہے میں یہاں پر کوئی حوالہ دینا چاہتا ہوں کسی بک کا کسی میکزین وغیرہ کا اس کے لئے میں انسرٹ فوڈ نوٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آکے سوری سوری میں یہاں آتا ہوں فوڈ نوٹ پہ ٹھیک ہے یہاں میں اردو میں کچھ لکھ لیتا ہوں ایکزیمپل ہے کہ یہ اقتباس فلان کتاب سے لی گئی ہے یہ ٹیکسٹ میں نے سارا سیلیٹ کر دیا کنٹرول اے اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کا فونٹ سائز اپنی جگہ رہنے دیتا ہوں اور اس کا جمیل نوری نسٹالیغ میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں ریفرنسز میں آکے میں پیج لے آوٹ پہ ہوتا ہے یا کہاں ہوتا ہے ہائی فین نیشن اس میں ایک آپشن ہوتا ہے یہاں رائٹ کلک کرتے ہیں شاید اس میں آ جائے look up convert to and not go to footnote style پہ نہیں یہاں پہ آپشن نہیں ہے یہ جو لائن ہے اس لائن کو رائٹ سائیڈ پہ convert کرتے ہیں تو ہم دون لیتے ہیں کہ وہ کیا تو میں نے footnote جو ہے وہ ہٹا دیا تھا اب دوبارہ لگا لیتے ہیں بیچ میں سے میں نے ویڈیو پاس کی تھی کچھ وجوہات کی بنا پر اچھا یہاں ہم اردو میں footnote apply کرنا چاہتے ہیں تو میں references میں آتا ہوں اور insert footnote یا control alter F پریس کرتا ہوں اور جیسے ہی footnote آ جائے چاہے آپ لکھ لیں یا نہ لکھیں بعد میں لکھ لیں کوئی بات نہیں میں یہاں آتا ہوں دیکھیں بلکل document کے right side پہ آپ اگر نیچے دیکھیں گے draft کے نام سے یہ ایک لکھو ہے print layout اس کے بعد ہوتا ہے full screen اور web layout ہوتا ہے پھر outline ہوتا ہے اور پھر draft ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نیچے footnote پر آ جاتا ہوں میرا cursor footnote میں موجود ہے اور میں draft پہ click کر دیتا ہوں جیسے میں نے click کر دیا تو دیکھیں یہاں میرا cursor کہیں اور چلا گیا میں یہاں جہاں footnote تھا اس پہ میں نے double click کر دیا تو میرا cursor footnote میں آ گیا تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں footnote کو بالکل right side پہ لگانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا all footnotes footnote کے بارے میں کچھ option ہے footnote separator تو صرف separator جو ہے وہ جو اوپر line ہوتی ہے وہ میں نے right side پہ نہیں لگانا ہی بلکہ میں نے footnote کو بھی side پہ لگانا ہے right side پہ تو میں دوسرا جو option ہے footnote continuation separator ٹھیک ہے اس پر میں check لگا لیتا ہوں click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک line جو ہے وہ select ہو گئی line آ گئی سامنے میں نے control a پریس کیا تو یہاں جو کچھ تھا سب select ہو گیا اور اب میں home button پہ جا کے ان کی direction change کر دیتا ہوں یہ دیکھیں right to left پہ میں نے click کر دیا اور click کرنے کے بعد میں یہاں پر print layout پہ آ جاتا ہوں بس simple سی بات ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں نیچے جا کے جو میں نے footnote apply کیا ہے کیا ویسا ہی ہوا ہے نہیں ہوا بالکل نہیں ہوا تو ہم دوبارہ اسی footnote میں رہتے ہوئے یہاں چاہ جاتے ہیں draft میں اور نیچے آ کے sorry footnote پہ double click کرتے ہیں یہاں پہ double click کیا footnote open ہو گیا control a پریس کرتا ہوں تو پہلے ہم footnote سیپیریٹر کو apply ہو جاتے ہیں یہ setup control a پریس کرتے ہیں یا control a پریس نہ کریں میں نے اس کو selection دی یہ ایک لائن ہے اس کو میں نے copy کیا میں control v پریس کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس لائن تھوڑی سی لمبی ہو پھر میں control a پریس کرتا ہوں اور اس کی direction میں چینج کر دیتا ہوں بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے ہو گیا direction چینج ہو گئی اس کی اور اس کے بعد میں layout print layout پہ آجاتا ہوں ٹھیک ہے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کیا یہ apply ہو گیا کی نہیں تو یہ دیکھئے آپ کا footnote جو ہے line تو right side پہ آگئی ہے لیکن text ابھی تک left side پہ ہے تو وہ بالکل simple ہے یہاں سے direction text کی چینج کر دیں ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں لکھتا ہوں کہ یہ میرا پہلا ہاشیہ ہے جو میں دائیں طرف سے apply کر رہا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح میں اسی پیج میں ایک اور footnote دیتا ہوں یہ footnote one ہو گیا اسی طرح ایک چیز اور ہے یہ جو footnote ہے اس کو آپ select کر کے اس کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں سپر سکرپٹ کے کی حالت سے نکال دیں میں نے نکال دیا یہ simple one لکھا ہوا ہے میں اس کے ساتھ آپ اس کے آگے پیچھے brackets بھی لگا سکتے ہیں میں control z دباتا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ اس کا جو ہے font style بھی change کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا میں یہاں پر دیکھیں ایک اور footnote لگاتا ہوں یہاں لگاتا ہوں یہاں پہ لگا دیتا ہوں references میں گیا اور footnote پہ کلک کر دیا اور جو دوسرا footnote ہے وہ بھی ایسے ہی left side پہ آ رہا ہے جو کچھ بھی ہے وہ میں نے select کر دیا اور یہاں سے right alignment دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں click کر دیا میں tab دبا دیں تو دیکھیں آدھے inch کا space آ جائے گا نہیں دبائیں تو صرف space دبائیں تو بھی ٹھیک ہے یہاں میں صرف space دباتا ہوں یہاں بھی اور میں یہاں لکھتا ہوں یہ میرا دوسرا ہاشیہ یا footnote ہے ان کے شروع میں جو digit ہوتا ہے اگر اس کو آپ select کر کے اس سے superscript کا جو format ہے یہ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے شروع میں home button دبایا keyboard سے اس کے بعد میں نے delete کا button press کر دیا تو جو to لکھا ہوا یہ خود بخود select ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو بھی میں normal کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں دوسری بات ہی ہے میں یہاں control a press کرتا ہوں اور یہاں پر آکے جمیل نوری نستالی text style جو ہے میں apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ footnote اور endnote بھی same as it is method سے لگا سکتے ہیں یہ جو footnote کو اردو document میں Microsoft word میں right side پہ لگاتے ہیں یہ میرے لئے بہت مشکل کام تھا میں نے اس کے لئے کافی کچھ ڈھونڈا نیٹ پہ لیکن مجھے کافی مشکل سے ملا ایک arabic ویڈیو میں ملا کیونکہ arabic documents میں ایسا ہی ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو enjoy بھی کیا ہوگا اور اس سے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا تو اب تک کے lesson کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ